دوستو آن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیئر مارکیٹ کے اندر آپ نے کیسے ٹریڈ کرنے ہیں بہت ہی آسان سا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ بیئر مارکیٹ کے اندر آپ نے پروفیٹیبل ٹریڈ کیسے کرنی ہے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب مارکیٹ کریش ہوتی ہے جب مارکیٹ اپٹرین میں ہوتی ہے تو سارے کوئنس اپٹرین میں ہوتے ہیں اور جب ڈاؤنٹرین میں ہوتی ہے تو سارے کوئنس ڈاؤنٹرین میں ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ مارکٹ نیچے ہے تو سارے کوئنز اپنی اس اریجنل پرائز سے بہت نیچے ہیں دو ہزار اکیس میں جب بولش مارکٹ تھی بول مارکٹ تھی تو تب یہ سارے کوئنز بہت اوپر تھے اپنی ایکچول جو اس وقت انس کی پرائز چل رہی اسے بہت زیادہ اوپر تھے تو مارکٹ اوپر بھی اکٹھے جاتی ہے اور نیچے بھی اکٹھے آتی ہے ٹھیک ہے تو جب مارکٹ بولش ہوتی ہے تب تو بہت آسان ہوتا ہے پرافٹ نکالنا ٹھیک ہے آپ نے ایک ٹرنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ انٹری لے لیتے ہیں اور اس کو رائیڈ کرتے ہیں آپ اور آپ کو بہت اچھا پرافٹ مل جاتا ہے جیسے دو ہزار کی اکیس کی بول مارکٹ میں آپ نے دیکھا اس وقت مارکٹ کا ٹرنڈ اوورال ڈاؤن وڈ ہے یہاں پر آپ دیکھیں بیٹکوین کا گراف تو مسلسل یہاں سے ڈاؤن ٹرنڈ شروع ہے ایک دن کے ٹائم فریم پر کنٹینیوز یہاں پر مارکٹ جو ہے ڈاؤن جاتی رہی ہے اسی طرح اوورال باقی کوئنز کا بھی یہی حال ہے سارے کے سارے ڈاؤن ٹرنڈ میں اس وقت چل رہے ہیں اچھا بیریش مارکٹ کے اندر بول مارکٹ کے اندر پرافٹ نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن بیریش مارکٹ کے اندر پرافٹ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریش مارکٹ کے اندر آپ سپورٹ ٹریڈنگ سے منافعہ نکالی نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کے پاس واحد طریقہ ہے فیوچر ٹریڈ کرنے کا فیوچر ٹریڈ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ رسکی ہے اس میں لاؤس بھی ہو جاتا آپ کا اکان خالی بھی ہو جاتا اور ہر بندے کے باس کی بات نہیں ہے فیوچر ٹریڈ ہر بندہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ رسکی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس صرف واحد طریقہ جو ہے اس میں فیوچر ٹریڈ کا ہی ہے اگر آپ ڈاؤن وڈ پروفیٹ نکالنا چاہتے ہیں اور مارکٹ کیوں کہ ساری کٹھے موو کرتی ہیں تو یہ بھی ایک پرابلم ہے تو ہمیں کس طرح سے اپ ٹریڈ کرنی چاہیے میں آپ لوگوں کو بتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے بائنینس کا جو اپن کیا تو آر ایل سی بے شک یہاں پر آپ کو پچاس چالیس پرسنٹ اپ وڈ موو کیا لیکن یہ اپ ٹرینڈ میں نہیں ہے یہ آر ایل سی کا میں آپ کو گراف دکھاؤں ایک دن کے ٹائم فریم پر تو یہاں دیکھیں یہ سیونٹین ڈالرز پر بھی گیا تھا جب بول مارکٹ تھی اس کے بعد کنٹینیس ڈاؤن ٹرینڈ میں اور ابھی تک یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی چل رہا ہے تو ایک بار تھوڑا سا موو کرنے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مارکٹ جو ہے بولیش میں ہے یا کچھ کوئنز بولیش میں ہے تو اس کے ایک پروپر ٹیکنیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا مارکٹ چاہے جتنی بیریش ہو پھر بھی جو ہے کچھ کوئنز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بولیش چلتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سے آپ کو مل جائیں گے کوئن ایسے جو بولیش میں ہوں گے اب ان کو دھوننے کا کیا طریقہ ہے آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آلٹ فن کے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے اس پر آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا اور آپ نے آ جانا ہے سگنل سمری کے اندر سگنل سمری پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سٹریٹیجی بلوکس کے اندر جو آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا uptrend کا یہاں پر دیکھیں strong uptrend اور uptrend کے options آپ کو مل رہے ہیں اب یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو uptrend کے اندر یہ آپ کو filter کر کے دیکھا کہ کتنے coins جو ہیں uptrend کے اندر ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک دن کے time frame کے اوپر 27 coin جیسے ہیں جو uptrend کے اندر اب یہاں پر میں click کرتا ہوں strong uptrend بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر پھر کچھ کم ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پر 27 پر click کریں گے تو ہمیں خود ہی filter کر کے بتا دیکھا کہ اس وقت جو coins ہیں وہ uptrend کے اندر کون کون سے چال رہے ہیں اچھا اب جیسے یہاں پر ایک coin show ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سارے coins جو ہیں uptrend کے اندر چال رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو اس کا graph بھی دکھا دیتا ہوں لیکن ایک چیز آپ یہاں پر گوھر کریں کہ یہ جتنے بھی coins ہیں یہاں پر ایک issue ہے آپ گوھر کریں کہ یہ جتنے بھی coins ہیں یہ binance exchange پر available نہیں ہیں اور binance پر جتنے available ہیں وہ سارے کے سارے downtrend میں چال رہے ہیں آپ نے خود بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی لیکن یہاں پر جو آپ کو uptrend کے اندر show رہے ہیں problem یہ ہے کہ یہ binance پر available ہی نہیں ہے تو ہم trade کس طرح کریں ٹھیک ہے اس کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر چارٹ دکھا دوں اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو چارٹس open کی ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سارے coins جو ہیں uptrend کے اندر ہیں ایک دن کے time frame کے اندر یہ دیکھیں اس کی یہ دو دن کے moving average ہے اور یہ 50 days کا overall graph اس کا آپ دیکھیں تو یہ continuous اوپر جا رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں tnb میں example ہم یہاں پر لیتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں تو یہ graph جو ہے ہمیں ایک منت کا اگر میں نے اس graph open کیا تو یہ uptrend میں ہے تین منت کا میں نے graph open کیا تو continuous uptrend uptrend اسے کہتے ہیں یہاں پر آپ tnb کے graph دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہاں پر میں نے ایک اور exchange پر اس کا graph open کیا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ uptrend ہے یہ دیکھیں continuous uptrend کے اندر ہے market bearish ہے لیکن پھر بھی یہ uptrend کے اندر ہے تو اس طرح جب ہم نے trend find کرنا ہے ہمیں جب trend کا پتہ لگ جائے کہ uptrend کے اندر coin ہے تو پھر ہم easily profit نکال سکتے ہیں اب یہاں پر اگر میں چھ منت کا بھی آپ کو graph دکھاؤں تو دیکھیں کہ market in چھ منت میں bearish رہی ہے لیکن یہ coin جو ہے uptrend میں رہا ہے تو یہ screener جو ہے 알فنز کا یہ بہت زبردست screener ہے کہ bearish market کے اندر آپ نے جو ہے کیسے coin find کرنے جو ابھی بھی uptrend میں اب دیکھیں بالکل smooth ہے یہ continuous uptrend میں جا رہا ہے تو اس میں ہم spot trade کر کے جو ہے profit نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے simple اب یہاں پر ہمیں future trade نہیں کرنی پڑے گی اگر downtrend کا ہم نے profit نکالنا ہے تو ہمارے پاس future کے علاوہ اور کوئی option نہیں ہے آپ downtrend کے اندر جو ہے profit نہیں نکال سکتے اگر آپ trend کے against جائیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے trade کرنا آپ نے خود یہ بات نوٹ کی ہوگی اس وقت سارے coins downtrend میں ہیں بہت short time frame پر ہم کر سکتے لیکن وہ ہر بندے کے باس کی بات نہیں ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ ایسا coin find کریں جو strong uptrend میں ہو اب یہ coin strong uptrend میں ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ binance پر available نہیں ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں اور بھی یہاں پر بہت سارے coin یہ بھی strong uptrend میں ہیں کسی اور کے بھی اگر آپ کچھ graph دیکھ لیں یہاں سے آپ کو easily idea ہو جاتا ہے کہ کون سے coin جو ہے وہ uptrend میں جا رہی ہیں یہاں پر میں کچھ اور بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پہ جانا ہے coin market cap پہ coin market cap پہ ہم جائیں گے وہاں پر ہم نے یہاں سے ہم نے چارٹ analyze کرنے کے بعد ہم نے select کیا کہ tnb tnb بالکل smooth uptrend میں جا رہا ہے اس کے بعد ہم اس کا نام لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ coin کونسی exchange پر available ہے اس لئے ہمارا جو account ہے وہ ایک سے زیادہ exchanges پر بنے ہونے چاہیے جن کے اوپر alt coins زیادہ available ہے جیسے kucoin exchange bit part exchange ہوگی اس طرح کے اور بھی بہت سارے exchanges جس پر alt coins available ہیں تو کوئی ایسا alt coin جو binance پہ آپ کو نہیں ملتا وہ کسی اور جگہ پہ آپ کو مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے analyze کیا اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ coin جو ہے uptrend کے اندر ہے آپ نے ان کا chart analyze کیا chart analyze کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ tnb coin جو اس وقت بالکل صحیح perfect اور smooth جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو تینوں short medium long term کے اندر یہ uptrend کے اندر continuous uptrend کے اندر ہے تو اب ہم نے اس coin کے اندر entry لینی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ coin جو ہے کون سی exchange پر available ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے coin market cap پھر tnb کو ہم search کریں گے tnb کو ہم search کریں گے تو یہ دیکھیں time new bank coin ہمارے پاس آگیا ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو scroll up کریں گے تو یہاں پر دیکھیں نیچے ہمارے پاس یہاں پر لگیے coin جو ہے ہمارے پاس کون سی exchange پر available ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر نیچے میں نے کیا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ coin جو ہے کون سی exchange پر available ہے یہ ہو بھی global پر exchange پر available ہے coin dcx پر available ہے اور hotbit پر بھی available ہے میں نے اس کو یوں بھی global exchange پر open کیا یہاں پر میں نے دیکھیں کے رکھی ہوں گی چیزیں آپ نے اپنے فنڈز یہاں پر ڈیپوزٹ کرنے ہیں اس کوئن کے اندر آپ نے entry لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے گھوڑے پر سوار ہو جانا چلتے ہوئے گھوڑے پر یعنی کہ trend continuous up trend ہے آپ نے یہاں پر entry لینی ہے بجائے اس کی کہ future trade کریں downward trend میں profit نکالنا تو وہ honestly میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ downtrend میں future trade پر profit نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے صرف entry لینی ہے اب جیسے کہ continuous up trend میں تو اس کے بعد simple ہم نے trend کو ride کرنا ہے hopefully کہ مزید یہ اوپر جائے گا پھر جہاں پر بھی آپ کو profit مناسب لگے آپ وہاں پر اس کو book کر لیں یا مزید indicators وغیرہ کو آپ use کر کے جب یہ over sold یہاں پر آپ کو indicators بھی show ہو رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر جو ہے entry کو book کرنا چاہیے یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو آپ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں RSI بھی 7 show ہو جاتا ہے تو hopefully آپ RSI 14 ہے تو یہاں سے اب تھوڑا سا pull back ہوگا تو ہم تھوڑی سی جو ہے buy order ہم نیچے کی طرف لگا دیں گے کہ RSI جو ہے کوئی 60 70 کے roundabout ہے تو پھر ہم یہاں سے entry لیں ورنہ ہم اس کے اندر بھی entry اسی وقت لے سکتے ہیں مزید simple سے indicators کام use کر کے تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف entry لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر 3 months کا یہ chart open کیا تو یہ continuous up trend کے اندر ہے تو یہ بہت زیادہ safe trade ہوگی بجا ہے اس کے کہ آپ future trading میں downward کی طرف کھیلیں اچھا یہاں پر آپ کو جو indicator سے idea ہو جاتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر ایک اور coin کے ہم example لیتے ہیں ghc اب یہ coin بھی جو ہے یہاں پر دیکھیں تو up trend کے اندر ہے یہاں پر ہم اس کا graph کو تھوڑا سا analyze کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کے تین month یا ایک month کے graph کو ہم analyze کر لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ابھی recently اس کا up trend start ہوا ہے تو ہم اس کو اب search کرتے ہیں کہ یہ coin ہمیں کون سی exchange پر ملے گا ہم اس کو یہاں پر search کرتے ہیں یعنی آپ نے یہاں سے analyze کرنا ہے analyze کرنے کے بعد آپ نے graph دیکھنا ہے جیسے tnb کا بڑا perfect graph آپ کو مل گیا تھا یا ہم جو ہیں یہاں پر کسی اور کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اگر اس کا graph آپ کو یہاں سے chart دیکھ کر analyze کرنے میں آپ کو جو idea آپ کو ہو جاتا ہے کہ کون سے coin جو ہے up trend کے اندر جا رہا ہے اب یہ ایک اور coin ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ ایک silly coin ہے یہ بھی up trend کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم صرف اس کا نام لکھیں گے تو یہ ہمیں search کر کے بتا دے گا کہ یہ کون سی exchange پر available ہے یہاں پر میں اس کا نام لکھتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس coin آ گیا اب یہ coin ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی exchange پر available ہے تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس alfin کو use کرنے کے یہ دیکھیں یہ بھی اسی exchange پر available ہے اور اور اس کے پیرز بھی آگے لکھے ہوئے ہیں اور بھی exchanges پر available اب اس کا بھی ہم graph دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر میں اس پہ exchange پہ گیا اور یہاں پر میں نے یہ search کیا تو یہ دیکھیں مجھے اس کا us ڈیٹی کا پیر یہاں پر مل گیا اور اب بھی یہاں پر اس کا graph دیکھ سکتا ہوں اس platform کو use کرنے کے یہی advantage ہے کہ آپ کو quick چیزیں اس کو آپ trading boards کے اندر بھی use کر سکتے ہیں میں نے playlist already بنائی ہے کہ اس alfins کو use کر کے آپ trading boards کیسے implement کر سکتے ہیں کو کوئن کے bitcoin کے یا آپ کسی اور three coma کے trading boards use کرنے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھ سکتے ہیں اگر آپ normal بھی trader ہیں پھر بھی آپ کو یہاں پر advantage ہے اگر آپ نے اس طرح bear market کے اندر uptrend کے coins find کرنے تو وہ بھی آپ کو easily یہاں پر مل جاتے ہیں تو یہ اس کا بہت بڑا advantage ہے اور مکمل transparent ساتھ آپ کو patterns curated charts وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے کہ کون سا coin کون سا pattern بنا رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے جو ہے اس کا graph open کیا تو یہ بھی continuous uptrend میں overall market bearish ہے لیکن یہ uptrend میں تو اس کے اندر آپ کو trade کرنا آسان ہوگا آپ اس exchange پر جا کے deposit کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو main چیز ہے کہ آپ کا ایک سے زیادہ exchanges کے اوپر آپ کا account ہونا چاہیے at least kukuin bitmart اور hubi global پر آپ کا account ہونا چاہیے تو امید کرتا ہوں گے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ